مجھے افسوس یہ ہے کہ جس صبح ان کا انتقال ہوا اس سے ایک رات پہلے میری ٹیلی فون پہ بات چیت ہوئی اور میں نے کہا کہ بھئی بہت دن ہو گیا ہے ملاقات کو کوئی ملاقات کرتے ہیں اس نے کہا مجھے تھوڑا بخار ہے میں ٹھیک ہو جاؤں تو پھر آپ سے بات کرتا ہوں مگر ہو نہیں سکا اس کو انگریزی کے معاورے میں کہتے ہیں من پروپوزز گوڈ ڈسپوزز انیس سو اور تالیس انیس سو انہنچس میں مانگمری جو آج کل ساہیوال کہلاتا ہے اس کے گورنمنٹ ہائی سکول میں تاریخ مجھ سے ایک سال آگے تھے پھر وہ فیل ہوئے تو میرے ساتھ ہی آگئے تھے اس وقت سے ہم اکھٹے ہی تھے لاہور میں انیس سو پہنسک چھا سر تک ہم نے کمرے بھی شیئر کیے اکھٹے رہتے رہے اس کے بعد جب ٹی وی آیا لاہور میں اور وہ ٹی وی پیانونسر ہوئے تو پھر ان کی زندگی کچھ مجھ سے الگ ہو گئی تاریخ برادکاسٹر بہت اچھے تھے اس کی خواہش تھی ٹیچر بننے کی لیکن وہ روایتی تعلیم جو ہے کالج یوڈیوستری کی وہ پوری نہیں کر سکے کیونکہ اس کی کمزوری انگریزی زبان تھی جس کی وجہ سے روایتی تعلیم میں وہ بہت کامیاب نہیں رہے صداکار سب سے اچھے تھے اوریٹر بہت اچھے تھے تقریر بہت اچھی کرتے تھے سکول کے زبانے سے تقریر کرنے کا شوق تھا اور لوگوں نے ان کے شوق سے فائدہ بھی اٹھایا اور ایکسپرائیڈ بھی کیا ان سے ایسے ایسے مقامات پر تقریریں کرائیں کہ جس کا ان کو کچھ نقصان بھی ہوا اور خمیازہ بھی بھگتنا پڑا پیپلز پارٹی میں شمولیت بھی تقریر کی وجہ سے ہوئی میراج محمد خان کے دوست تھے اور موٹو کی کیمپین میں وہ دونوں تقریر کیا کرتے تھے اس کے بعد جب میراج محمد خان نے پارٹی کو خیار بات کہا تو تارک عزیز بھی اس سے الگ ہو گئے ذاتی طور پر میں ان لوگوں کو سیاست میں کامیاب نہیں سمجھتا جو اپنی لائیٹیز چینج کرتے ہیں اور کیونکہ تارک عزیز نے جو مسلم لیگ کی سپورٹ شروع کی اور نواز شریف کے ساتھ جا کے شامل ہوئے بعد میں ان کی بیگم بھی ان کی ایم این اے بنی یہ سلسلہ جو ہے میں اس کو کامیاب سیاست نہیں سمجھتا بہت سے واقعات ہیں ایسے جتنا عرصہ ساتھ گزارا ہے اور جتنے قریب رہے ہیں ہم کمرے بھی شیئر کرتے رہے اور کیونکہ میری تنخواہ پندرہ روپیان سے زیادہ تھی اس لیے کمرے کا کرایا ہمیشہ میرے ذمہ ہوتا تھا ایک واقعہ بہت مشہور ایک دن رات کو تین بجے میں اپنی نیوز ایجنسی کے دفتر سے واپس آیا تو تارک عزیز جاگ رہا تھا اور میری چار پائی پہ پڑا تھا بہت چی چار پائیاں بچھی بھی تھی برابر میں میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا یہ کیا ہے اس نے کہا یہ جمعہ داروں کی براہت آئی ہے اور انہوں نے کھرہ پیا ہوا ہے اور میری چار پائی پہ خفزہ کر لیا ہے ایک صاحب نے اور میں اٹھاتا ہوں تو گالیاں دیتا ہے اور کیونکہ جمعہ دار نے بھی گالیاں دے دی ہیں تو یہ انتہا ہے تکلیف کی اس لیے اب میرے دن بدل جائیں اور اس کے چند روز بار وہ کامیاب ہو گئے اور انہوں نے ٹی وی پہ آناؤنسمنٹ کی نوکری جو تھی جو بہت بڑی تبدیلی تھی کیونکہ ریڈیو پہ 500 روپیہ مہینہ ملتا تھا ٹی وی پہ 600 روپیہ مہینے پہ آناؤنسر کی جوب ملی اسلا مظر نے انہیں رکھا تھا کیونکہ اسلا مظر اور خود بھی بہت اچھے بڑکاسٹر تھے ان کو پتا تھا کہ کتنا ٹیلنٹ ہے بڑکاسٹر کا